Hello everyone, Welcome to my channel, Finatist Mooried اس ویڈیو میں ہم پہاڑی شیلی کے وشہ میں چرچہ کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو پہاڑی شیلی کی سیریز کا پہلا ویڈیو ہے تو چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پہاڑی شیلی کے تینوں ویڈیو میں آپ کے لیے کیا کیا ہے Part 1 میں پہاڑی شیلی کے بارے میں پریچہ ہے جنم ہے یا اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ کو دیکھنے کو ملے گی Part 2 میں بسولی شیلی کے بارے میں آپ کو جاننے کو ملے گا اور Part 3 میں جو ہے وہ کانگڑا شیلی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا یہ ویڈیو پہاڑی شیلی کا Part 1 ویڈیو ہے جس میں ہم پہاڑی شیلی کے بارے میں ویبین پوائنٹس پر ڈسکس کرنے والے ہیں جن پوائنٹس پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ پوائنٹ ہے پریچہ, کھوج, پرست بھووی اس میں جو بھی بیک گراؤنٹ ہے اس کا اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے چتروں کے وشے چتروں میں پریوکت ہونے والی سامگری یعنی کی آٹ میٹیریل پہاڑی شیلی کے انترگت آنے والی شیلیاں لاس میں یہ جو دو پوائنٹ ہیں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آپ سبھی سٹوڈنٹس کے لئے خاص کر آنے والی جتنی بھی آپ کی کمپیٹیٹیو ایکزامز ہیں اس سے لیٹیٹ میں نے یہ دو پوائنٹ ڈالے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں میں ایک اور نئی چیز شروع کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو بہت ہی شورٹ ٹائم میں ایک سجسٹ کرے گا کہ کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں اور وہ سجسٹ یا ٹپس آپ کو ملے گی ٹپس آف دا ویڈیو تو یہ ایک نیا پوائنٹ ہے جس کو میں انٹریوز کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بنے چیزوں کو پڑھنے کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے چلیے تو آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریکیسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ نے میرا چینل کو سبسکراب نہیں گیا ہے تو پلیس کر لیں جس سے کی اس قسم کے یوسفل ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے پریچے ہمالے پنجاب و جمعوں کی سنمائی گھاٹیوں میں وکسط سمست کلہ شیلی کو پہاڑی کلم یا پہاڑی اسکول کہا جاتا ہے یہ شیلی بیسوی شتابدی کے آرم میں وکسط ہوئی تھی پہاڑی شیلی اس تھانی پرکرتک سندر تھا وہ مگل چتکلہ کی ویوپتہ کا ایک ملا جھلا سندر صوروپ ہے پہاڑی شیلی کی کھوج پہاڑی شیلی کی کھوج آنند کمار سوامینر کی تھی انہوں نے پہاڑی شیلی پہاڑی چتروں کو نم لکھی دو بھاگوں میں باٹا پہلا بھاگ اتری چتر مالا کا ہے جس میں کانگڑا اسکول کے چتر آتے ہیں اور جو دوسرا بھاگ ہے وہ ہے دکھنی چتر مالا کا جس میں ڈونگی جممو اسکول کے چتر یعنی کی اسے ہی بسولی شیلی کہا جاتا ہے پرسٹ بھومی جیسے کی بتایا جا چکا ہے کہ پہاڑی قلب پہاڑی اس تھانی سندر تھا وہ مغل کلا شیلی کا ایک ملا جولا روپ تھا اب سوال اٹھتا ہے کہ پہاڑی شیلی میں مغل مشرم کہاں سے ہوا واسطب میں ہوا یہ کہ سترمی شدی میں اورنگزیب کی اپیکچھا تتھا اٹھارمی شدی کے مدے میں مغل سامراج کے چھن بھن ہو جانے سے بادشاہی چترکار نراشت ہو گئے ان کے آشرت عطا اب نہیں رہے اس لئے دلی سے پہلا نراشت کلاکاروں کا دل جمہو اور پنجاب کی پہاڑی راجیوں میں جا کر بسا سمبہ ہوتا ان چترکاروں نے چمبہ تتھا وسولی شیلی کو جن دیا سترہ سو چھتیس ایشوی میں نادر شاہ کے آقمن تتھا سترہ سو ستالیس میں احمد شاہ دررانی کے آقمن کی پسچات سکھوں و مراتھوں کے آقمن سے دلی راج ودھونس ہو گیا تھا اتھا ہندو و مسلم چترکار دلی چھوڑ کر پھر سے پہاڑی راجیوں کی اور گئے چترکاروں کی یہ ٹولی کانگلہ میں پہنچی جس نے کانگلہ شیلی کو جن دیا اس پرکار مغل چترکاروں کے پہاڑی راجیوں میں آشراہ لے لینے سے وہاں اسثانی کلا پریویش میں سمنوے سے جو نئی چتر شیلی پنپی وہ پہاڑی شیلی کہلائی چتروں کے وشائے پہاڑی شیلی کے چتر شاستری ساہت سنگید و اسثانی سنسکتی سے پریرط تھے مغل چترکلا کی ویبفتہ نے انہیں اور بھی آکرشک بنا دیا تھا پہاڑی چتر شیلی کے چترکار پرکرٹی و مہلاؤں کی سندرتہ کو وشیش روپ سے اپنے چتروں میں ویبفت کیا کرتے تھے سن لکچوں کے ویکتی چتر بھی اس شیلی میں خوب بنائے گئے ہیں کل ملا کر پرکرٹی اسثری کے چتروں کے ساتھ ساتھ سن لکچوں کے ویکتی چتر اس شیلی میں پرمکتہ سے بنے ہیں چتروں میں پریوکت سامگری اس شیلی کے چتر ہست نرپت کاغذ پر بنائے گئے ہیں یہ کاغذ باس کپاز و ان سامگریوں سے بنایا جاتا تھا یہ کاغذ سیالکوٹی کاغذ کے نام سے جانا جاتا تھا ریکھانگن کے پشچات ان چتروں پر سفید رنگ کی ایک پرت چڑھائی جاتی تھی پہاڑی شیلی کے انترکت آنے والی شیلیاں پہاڑی شیلی جیسے کہ آپ کو نام سے لگ رہا ہے کوئی ایک شیلی نہیں ہے ان فیکٹ پہاڑی شیلی میں کئی ساری اپ شیلیاں ہوتا ہے جن سب کو ملا کر ایک پہاڑی شیلی بنتی ہے اس میں ہیں وشولی چتر شیلی چمپا چتر شیلی گلیر چتر شیلی کانگڑا چتر شیلی کلو چتر شیلی اور منڈی چتر شیلی پرکشہ پیوگی پرمک پوائنٹس ایکزام کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے یہ کچھ پوائنٹس نکالے ہیں جو جتنے بھی آرٹسٹوڈنٹس ہیں جو ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں کمپٹیٹیو ایکزام کی اور یو جی سی نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں ویزوال آرٹس کے سبجیکٹ کو لے کر ان کے لیے یہ اس ٹاپک سے لیٹڈی یہ کچھ پوائنٹ ہیں جن کو وہ میں سمجھتا ہوں کہیں لکھ لیں نوٹ کر لیں اور اس کو یاد رکھیں مین مین پوائنٹس ہیں وہ ہیں پہاڑی شیلی میں گہرے لنگ کا پریوک کیا گیا ہے اس شیلی میں ناری و پکٹی کے چتن کو ادھک مہت دیا گیا ہے اس شیلی کے پرسد چتکاروں میں مانکو چوتو شاہ و مولا رام ہیں گڑوالی و شیلی کے پرسد چتکار مانکو نے پرسد گرنٹ گیر گووین و بہاری ستسائی کو چتت کیا ہے ٹپس آف دا ویڈیو تو ٹپس آف دا ویڈیو بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس کر کے اپنے سجھاؤ اور ڈاؤڈ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں تو وہ ٹپس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ انڈین مارڈن آرڈ کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو انڈین مارڈن آرڈ آپ کے کمپنی اسکول و بنگال اسکول سے پرارب ہوتی ہے ادا اس مہتپور پیریٹ کی سٹڈی کرتے وقت ان کے جسٹ پہلے یا آس پاس کے گھٹا کرموں کی نالج آپ کو ضرور ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو کمپنی اسکول اور بنگال اسکول کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو سے آپ کو پہاڑی شلی سے سممندت بہت سی پیوگی زد جانکاری ملی ہوگی اس سیریز کے پارٹ ٹو ویڈیو میں پہاڑی شلی کے انتاقت آنے والی ایک مہتپور شلی بسولی شلی کے بارے میں دیکھنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد